بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ایک ابھی ویڈیو دیکھ رہا تھا بھائی نے مجھے سینڈ کی اور بولا جی کہ بھائی میرے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا ہے اس کا کوئی حل بتا دیں میں مختلف ویڈیو اسی کے مطلق یعنی کہ مختلف ویڈیو میں اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں آج ایک میں تفصیل سے اس کے مطلق ویڈیو شیئر کر دیتا ہوں میں یقینی بات ہے جو سعودیہ میں میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا اور جو پاکستان میں ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اس چیز سے فائدہ ہوگا خاص کا جو سعودیہ پہ کب ہیزا لینا چاہ رہے ہیں یا چھوٹی آئے دوبارہ جانا واپس جانا چاہ رہے ہیں یا یہ جو وہاں سے آؤٹ پاس یا خروج کے تھرور یا آؤٹ پاس کے تھرور یا جیل کے تھرور یا خروج انہائی لگوا کر یہ سفارہ کے تھرور آ چکے ہیں ان کے لئے بھی یہ ایک چیز اہم ہونے والی ہے وہ ایک ایسے یا دیکھیں میں یہ پردیسیوں کے لئے میں پہلے بات وہ دوں جو سعودیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں آپ کے لئے یہ ہے میں ایک سیدھی سمپل بات ہر بندہ اسی سے اتفاق کرے گا وہ کیا ہے کہ بھائی دیکھیں کسی بھی بندے کا کوئی بھی بندہ چاہے پاکستان میں ویزا لے رہا ہے چاہے سعودیہ میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ اپنے کسی عزیز و اکار بھائی کے لئے ویزا لے رہا ہے یا کوئی نہ کوئی تو وسیلہ ہوتا ہے نا تب بھی سعودیہ کا ویزا ملتا ہے کسی انجان بندے کو ایسی ہے نا جیسا کہ میں خود میرے ویزا لیا جی میرے عزیز تھے ان سے لیا ان سے باتشیت کی ایسی ہوتا ہے اچھا پردیسیوں کے لئے یہ کیوں بولا آپ نے جب ویزا لینا کسی کا آپ نے کرنا کیا ہے اس بھائی نے مجھے بولا بھائی میرا تقریباً ڈیڑھ سے دو لاکھ روپے کا نقصان ہو چکا ہے میں نے اس کو بولا کہ پھر بھی غنیمت جانے کہ آپ کا یہ ڈیڑھ لاکھ روپے میں آپ کی بچت ہو گئی ہے ایسا نہیں ہو گیا کہ چھ سات لاکھ روپے آپ کا ڈوب گیا ہے ابھی چھ سات لاکھ روپے کیسے ڈوب گیا ہے اس وقت جو بھائی سائخہ سامل منزلی کا ویزا چڑھ رہا ہے وہ آپ کا پتہ سات آٹھ ہزار راؤن میں چھ سات آٹھ ہزار ریال کے راؤن میں چڑھ رہا ہے اور ریال کا ریڈ اس وقت آپ کو پتہ ہے پینسٹھ کے قریب وہاں پر اینڈ ستر پلس میں پاکستر میں بہن چکا ہے ابھی ان کو کنورٹ کر کے دیکھنے کتنے لاکھ بنتے ہیں اوپر سے آپ نے جو یہاں پر خرچے کرنے ہے ٹکڑ لینی وہ الگ سے لاکھ روپے سے کم ٹکڑ بنی کوئی بول رہا ہے ٹھیک ہے تو بھارا بات یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ نے پہلے آپ کے متعلق میں یہ بتا دوں میں ساتھ میں آپ کو پکچر دکھا چکا ہوں پاسپورٹ کے اوپر مرحل لکھا ہوئے ٹھیک ہے آپ کو میں یہ ویڈیو بھی ان کی ساتھ میں دکھاتا ہوں ابھی شورٹ سی بات آپ کو سمجھانے لگو پہلے سعودی ریوی میں میرے بیٹھے ہوئے بھائیوں کے لیے دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے جب بھی کسی کا ویزا وغیرہ پرچیز کر رہے ہیں یا وہ بندہ آپ کو ویزا کا بول رہا ہے تو آپ نے بھائی سیدھا اگر آپ جدہ میں ہیں جدہ شویسی جیل کے باہر جو ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس چلے جائیں اگر ریاض میں ہیں ریاض بڑی جیل کے باہر جو ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس چلے جائیں جوازہ سے بھی ٹرائی کر لیں لیکن جدہ جوازہ سے میں نے ٹرائی کیا ہے یہ پیپر وہاں سے نہیں نکلتا ہے اس پیپر کے نام کے اوپر یہاں پر آپ کو ایک پکچر دکھا رہا ہوں یہ پیپر نکال کر آپ میں پکڑا دیتے ہیں ایک سو بیس ریال اس کے لئے لیتے ہیں یہ خروج جوازت خروج کے پیپر ہے اس سے یہ چیز کلیر نہیں ہوتی ہے کون سی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے یہ دونوں جیلوں کے باہر چلے جائیں جو ایجنٹ نہیں بیٹھے ہوتے ہیں یا کسی اور شہر میں یہاں تو اپنی جوازہ سے آپ پرائی کر لیجئے گا نہ نکلتا ہو تو آپ کا بھائی تو بیٹھا ہی ہوئا پھر تو ٹھیک ہے جی اچھا بات یہ ہے کہ آپ نے وہاں سے اس بندے کا اکامہ نمبر پرانا دے کر پاسپر نمبر دے کر ان کا یہ پیپر نکلوا لینا ہے کون سا پیپر مطار پیپر اس سے بول جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پر آپ کو ایک آت شاید اس کی پکچر بھی دکھا رہا ہوں میں آپ نے ان کا مطار کا پیپر نکلوا لینا ہے اس سے ہوگا یہ ہے کہ آپ کو اس بندے کا سارا ڈیٹا سامنے آجے گا نکلوا نا یہی ہے کوئی اور نہیں نکلوا نا یہ بھی کلیر کر دوں میں آپ کو آپ کو سارا ڈیٹا کلیر ہو جائے گا جی کہ اس بندے کے اوپر کوئی پربندی ہے یہ ختم ہو چکی ہے اگر تو ختم ہو چکی اس پیپر سے کلیر ہو جائے گا آپ اس کا ویزا لیں نو ٹینشن اگر بھاگی ہے پربندی تو پھر ہی آپ کا بندہ ممکن کب تک جا سکتا ہے یہ آپ نے اسی ایجنٹ سے نمبر دکھا رہا ہوں اگر آپ نے مجھ سے پیپر نکلوا نا ہو تو میں بھی نکال دیتا ہوں میں بھی آگے سے نکلوا کر دیتا ہوں لیکن ہمارا مندوب ہے سعودی ہم کام اس سے کرواتے ہیں جو بھی پیپر نکلوااتے ہیں اس سے اس کی پوری ڈیٹیل بھی لیتے ہیں کیوں آگے والے بندے کو گائیڈ بھی کرنا ہے لاکھ روپے لگانے ہیں اس نے اس چیز کے اوپر ہماری ایک مسٹیک اس کے لاکھ روپے کا نقصان ہے بعد میں ہمارا گیرے بند پکڑے گا وہ یہ چیزیں ہوتی ہیں تو بھائی آپ نے اس چیز اس بندے سے یہ تمام طرح چیزیں کلیر بھی لینی ہیں یہاں بھی اس کے مطلب پوری ڈیٹیل بتاؤ سمپل خالی پیپر نکال کر ہمیں دینے کا فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے اگر پاکستان میں آپ ہیں تو آپ وہاں پر کسی اپنے عزیزو اکارب کو بول کر اس سے نکلوا سکتے ہیں اگر آپ نے ہم سے نکلوانا ہے تو میں بھی نکلوا دیتا ہوں اس کی فیس وغیرہ جو ہوتی ہے میں ورس اپ نمبر آپ کو جیسے کے پہلے دکھا چکا ہوں میں آپ اس کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں ورس اپ نمبر کے اوپر میں آپ کو فیس وغیرہ سے اپڈیٹ کر دوں گا پیپر بھی نکلوا کر دیتے ہیں یہ جو میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں ابھی دکھا نہیں بھائی کا پاسپورٹ کراچی ایجنسی سے واپس ہے اور میرے پاس ایسے بے شمار کیس آتے ہیں میں ایک آپ کو دکھا رہا ہوں صرف انفرمیشن کے لیے یہ ویڈیو بنائی آپ کے لیے تو کیا لکھایا مرحل کے پاسپورٹ کے اوپر ان لوگوں نے بھیج دیا کہ آپ کے اوپر بلیکلی سٹیمپ سعودی لیبیا میں آپ نہیں جا سکتے ڈیٹھ دو لاکھ روپے کا نقصان ہو گیا اس میں نقصان کیسے ہو گیا دیکھیں یہاں سے میڈیکل کروایا فنگرپنٹ کروائے آگے پیچھے آنے جانے کے خرچہ اور ویڈا لگوائی کے لیے جو پیسے دیئے آگے بھیجا یہ وہ ایسے کرتے کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کتنے خرچے ہو جاتے ہیں تو ویڈا بھی جب آ جائے پھر ویڈا بھی یہ ان کے خاتے میں ابھی یہ ویڈا آگے کسی کو بیچیں گے تو زاری سے باتیں ان کے پیسے ان کے جیب میں آئیں گے ورنہ وہ ویڈا پڑا رہے گا ویڈا کی ڈیٹ اکسپائر ہو جائے گی سارے پیسے ان کے ضائع ہو جائیں گے تو ویڈا لینے سے پہلے برائے مہربانی یہ پیپر مطار والا پیپر اپنا ضرور چک کروالیں اس سے آپ کو یہ کیلئر ہو جائے گا یہ آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کی ابھی پبندی ہے یہ ختم ہو چکی ہے اگر آپ کا کوئی عزیز ہے آپ سعودیہ میں خود بیٹھے ہوئے ہیں خود ہی نکلوالیں وہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ نے ہم سے نکلوانا ہے تو تب بھی کوئی مشکل نہیں ہم بھی نکال دیتے ہیں